جی خدا ویسی علم سی کے بابرکت زندہ اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں کلمکار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد اہم شاہد ہیں میں آپ کا میزبان ریورن بشیر آسم گیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں خدا زوجلال کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا وقت دیا تاکہ ہم اس کی حضوری میں آئیں اور انسانی فلاہ و بہبود کے لیے بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی الفاظ ایسی باتیں کر سکیں جو تمام انسانوں کے لیے فائدہ ماندھوں آج بیس اکتوبر ایک ایسا دن ہے جس دن آسٹیو پروسس کا دن منائی جاتا ہے اس میں تقریبا نائنٹی ملک دنیا کے حصہ لیتے ہیں اور یہ ایسی بیماری ہے جو انسانی ہڈیوں کے بارے میں ہے اس میں انسانی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور اور سب سے بڑی جو ہڈی ہے وہ جو اس پر حسن نازوزی وہ ہوتی ہے کلائی کے ہڈی جو ہے وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے اور اس یہ تو اس بیماری کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا تو کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ایک ایسی کتاب کے خالق ہیں مصنف ہیں آؤ زندگی بچائیں یہ کتاب ہی بہت ہی اٹریکٹیو ہے اس کی جو اس کا عنوان جو ہے کتاب کا وہ بھی بہت خوبصورت ہے تو اور یہ کتاب میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کو یہ کتاب بہت ہی مقبول ہے اس کتاب کو بڑی پذیرائی ملی اور ان کی اس کتاب کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو بہت سے ایسے خطود بھی ملے جو اس کتاب کو چرس رہا گیا اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بچاتا چلوں کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس میں پچیس جان لے و بیماریوں کا ذکر ہے علامات احتیاطی تدابیر اور ان کا علاج بھی شامل ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہے واقعی انسانی خدمت میں بہت پیش پیش ہیں میں آج ان کو مبارک بات بیش بھی کرتا ہوں اس کتاب کے حوالے سے بھی اور اس پروگرام پہ دوبارہ خوش احمدید کہتا ہوں ہمارا پروگرام گفتگو پروگرام جو کلمکار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پہ ہم اکثر اکثر بیشتر اور گاہے بگاہے کرتے رہتی ہیں تاکہ ہم اپنے اردگرد کے لوگوں کو اور انسانوں کی بہائی کے لیے کام کر سکیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پلیٹ فارم پر آئے تینکیو سو مچ تو آپ ذرا آج کے دن کے حوالے سے جو آج بیس اکتوبر ہے اس دن کے حوالے سے اور اس آسٹیو پروسس جو بھی ایک بیماری ہے ڈیو کی بیماری ہے اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آسم بشیر صاحب آپ کی اس سارے محبت کے لیے کہ آج شام آپ نے مجھے مدوب کیا اور میں آج آپ کے ساتھ آر لائن حاضر ہوں اچھا یہ بڑی انٹریسٹڈ بات ہے کہ WHO یا UNO کے زیرے احتمام تقریباً 1500 سے زیادہ جو ڈیز ہیں وہ تقریباً منائی جاتے ہیں دنیا میں اور ان میں سے ایک یہ بڑا اہم دن ہے جس کا نام آسٹیو پروسسس یعنی ہڈیوں کے برورے پرن کا عالمی دن ہے اور یہ دن عالمی ادارہ صحت کے زیرے اتمام ہر سال 20 اکتوبر کو دنیا بر میں منایا جاتا ہے اور اس میں تقریباً 90 کنٹری جو ہے مطلب شامل ہوتے ہیں اس دن کے لیے تو وہ نائے عمل جو ہے ہر سال اس بات کے لیے پیار کرتے ہیں کہ ہم دنیا سے جو ہے ہر سال آسٹیو پراسس کے مریض یا ان کی شرعہ جو ہے یعنی کام سے کم ہو سکے اب آ جاتے ہیں کہ what is آسٹیو پراسس کہ آسٹیو کیا ہے تو یہ بس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آسٹیو پراسس لفظ یونانی زبان سے مصطاب لیا گیا ہے اور یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے پہلا آسٹیو جس کا مطلب ہڈیاں اور دوسرا یعنی ہڈیوں کا بربراپن اور واضح ہو پہ یہ بیماری جو ہے تقریباً آفٹر پارٹی یا تقریباً فیفٹی یا سکسٹی سال کے بعد جو ہے یہ جو ہے یعنی کس سپارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بی ایم ڈی یعنی بون منرل جنسٹی یعنی کہ ہڈیوں کے خجم اور سافت کے اندر جو ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر اخلاع پیدا ہو جاتی ہے ہڈیاں آپ کی جو ہیں یعنی کہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور خاص طرح پر ان بون سے آپ کی جو ہے متکیلشم کی کمی واضح طور پر ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے ہڈیوں پر اگر آپ کو چھینک آنے سے بھی بازکات جو آپ کی جو ہے متکیلشم وہ بروکن اکثر ہو جاتی ہیں اس طرح یہ جو ہے مطلب بیماری جو ہے ہم اس کو کہیں گے آسٹیو پراسس جی جی تینکیو سو مچ تو یہ یہ جو بیماری ہے جو آسٹیو پروسس بیماری ہے ہڈیوں کے بھربرے پن کے بیماری یہ کن ممالک میں زیادہ ہے پہلے تو میں نے یہ پہلا سوال آپ سے یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی مرض خواتین کو کیوں لاحق ہوتی ہے اور ڈاکٹر صاحب ذرا اس کے بارے میں بھی وضاحت کریں لیکن میں تھوڑا سا اس کے پیچھے اس سے پہلے کہ آپ پاکستان کے ترازور میں دیکھیں پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں اس کی شرع کیا ہے جے جے اچھا اب دیکھیں کہ یہ پاکستان میں آپ کہہ لی جائے کہ پاکستان کونسل آف آسٹیو پروسس کے مطابق دس میں سے چار پہتین آسٹیو پروسس کا شکار دس میں سے چار پہتین یہ مطلب پورٹی پرسنٹ لوگ ہریشو نکل وہ یہ اور عالمی ادارہ صحت کی ارپورٹ کے مطابق یہ مرض جو ہے یہ زیادہ تار ایشیای لوگوں کو ہوتا ہے اور ایسی قواتین جن کی رنگز تفیاد ہوتی ہے انہیں یہ مرض زیادہ جو ہے اپنی لپیٹ کے اندر لیتا ہے اور اب تک دنیا بار میں تقریبا آپ کہہ رہی جیے ایٹ پانٹ نائن ملین سزائد لوگ جو ہیں وہ اسکیپ پیشنٹ ہیں شکار ہو جائے اور جی جی اور ہر تین سیکنٹ ایک پیشنٹ آسٹیو پراسس کا آپ کہہ رہی جیے شکار ہوتا ہے ٹھیک ہر تین سیکنٹ بعد پوری دنیا میں سے ایک آدمی یا مرض جو ہے وہ لازمی طور پر آسٹیو پراسس کا جو ہے اس کے عرضے میں مختلع ہو جاتا ہے یہ تقریبا دو سو ملین متقواتین کو اب تک یہ مرض تقریبا متاثر کر چکا ہے یعنی دو کروڑ کے لگ بگ جو تقریبا تعداد بنتی ہے تو یہ اس طریقے سے یہ جو ہے بیری ڈینجرس ڈیزیز ہے لیکن یہ انسان کو جو ہے اندر ہی اندر جو ہے یہ بیماری جو ہے کھا جاتی ہے لیکن انسان کو اس وقت اس بیماری کی بابت نالج ہوتا ہے جب اس کی ہڈیاں بہت ویک ہو جاتی ہیں اور میں اس کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہڈیوں کا جو پریکٹر وہ آپ کی ہپ کا ہے اس کے بعد آتا آپ کی اریسٹ کا اور اس کے بعد اریڈ کی ہڈی کا ہوتا ہے یہ بلکل آپ کی جی 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 آپ نے دوسرا سوال یہ کیا تھا دنیا کے کن مطلب یعنی کونٹیز کے اندر اس کی شرعہ زیادہ ہے تو آپ جناب سو دی جی امریکہ میں اس کے جناب کینیڈا جاپان کوریا انڈیا پاکستان آسٹریلیا یورپ جرمنی سپین فن لینڈ تو یہ جو ہیں آپ کہہ لیجئے کہ ان کونٹیز کے اندر یہ مرض زیادہ تر اچھا یہ جو آپ نے نام بتائے ہیں جن میں آپ نے بتایا امریکہ اسٹریلیا کوریا تو ان کی کیا کوئی موسمی اثرات بھی ہو سکتے ہیں یا خوراق کی اثرات ہیں یعنی یہ جو وجہ ہے ان کی خوراق کی وجہ ہے یا موسم کی وجہ ہے یا ان کی کوئی مطلب اور کیا چیز ہے کسی چیز کی کمی کی موسم کے اتنے زیادہ اثرات نہیں کونٹ کرتے جتنی کہ آپ کی دیفیشنسی آف کیلشیم کونٹ کرتی ہے اچھا 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 یہ بیسیکلی اس کے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے یہ جو آرزہ لاحق ہوتا ہے آپ کی دی ہے کہ اس کی وجہ سے کی دیفیشنسی اچھا ایک بہت خوبصورت سوال یہ ہے یہ ہے کہ یہ مرج خواتین کیوں لاحق ہوتا ہے یعنی کہ نسبتا زیادہ ہوتا ہے مردوں کی نسبت خواتین میں یہ مرج زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ کی ہے اچھا اس کی وجہ حصر یوں ہے کہ خواتین کے اندر ایک ہارمون پایا جاتا جس کا نام ایس ٹروجن ہارمون ہے جی ہوتا یوں ہے کہ جب خواتین کی ایج 45 50 یا جب ہوتی ہیں تو آپ کہہ رہی یہ سمیں یاس کے جب سٹارٹ ہوتا ہے ایج فیکٹر تو اس کے اندر آکر یہ ایس ٹروجن ہارمون کی بننا بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مرد اپنی لپیٹ میں زیادہ لیتا ہے اس کی یہ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے لیکن آپ کا جو مقصد ہے یعنی کہ آپ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ انسان صحت مند رہیں کسی نے کیا خوب کہ کہ تندرستی ہزار نعمت ہے ہم جب یہ وقت گدر جاتے ہیں ہم اصل میں پرامس کرتے ہیں کہ میں یہ کھاؤں گا یہ میں ایسے کروں گا لیکن ہم اکثر بھول جاتے ہیں تو جب کوئی بیماری ہم پر حملہ کر دیتی ہے ہم کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کچھ احتیاطی تدابیر بھی کرتے ہیں تو یہ سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب انسان کے جسم میں کل کتنی ہڈیاں ہیں اور مرز کون سی ہڈیوں کو زیادہ متاثر کرتے جیسے آپ نے پہلے بھی عرض کیا تو اس کو اور وضاحت کر دیں کہ انسانی جسم کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ ان ہڈیوں پر ہپ کی ہڈی ہے اور اس کے علاوہ کلائی ہڈی کو زیادہ متاثر کرتی اس کی خاص وجہ ہے یا کوئی جسم کی بناوٹ کیا مسئلہ ہے مسئلہ نہیں جسم کی بناوٹ ایسی ہوتی ہمارے جسم کی انسانی جسم کی آپ سنی اگر کہ انسانی جسم کے اندر دو چھ ہڈیاں ہی انسان کی بات جی جی افیکٹڈ ہوتی ہیں وہ آپ کی بازو کی ہڈی ٹھانگ کی ہڈی اریٹ کی ہڈی اور اریسٹ کی جو آپ کی کلائی ٹھیک ہے تو یہ زیادہ تر جو آپ کی بون ہیں یہ ڈی فیشنسی جو ہے ان کے اندر کی ہو جاتی ہے تو یہ پھر آسانی سے بروپ ہو جاتی تو یہ بھی آپ کا یہ اس میں آگے اور بھی ایک ہے کہ اس کی افتدائی علامات بتا دیں کہ افتدائی علامات کہ لوگوں کو پتا چلے کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ کیلشم کی جو دیفیشنسی ہے یہ کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کر سکیں جس سے وہ اس بیماری سے بچ سکیں اچھا اس میں بڑی عام سی بات ہے کہ خواتین کو اکثر جو جسم کے اندر دردیں شروع ہو جاتے اکثر جس کی سی علامت ہے رات کو جب وہ اپنے گستر پر سوتی ہیں تو اکثر کہتی ہیں کہ میرے جسم کے اس اس میں زیادہ دردہ ٹانگ میں دردہ وازو میں دردہ فلان جگہ پہ دردہ ریڈ میں زیادہ دردہ کمر میں زیادہ دردہ تو جب ایسی کنڈیشن ہو تو پھر ای تنک ان کو لازمی اپنی بی ایم ٹی جو ہے وہ لازمی دکھانی چاہیے صحیح ہے تو یہ جب آپ دردوں کی بات کرتے ہیں دودھ کو لازمی رہنا چاہیے یہ ڈاکٹ صاحب یہ جو ایک بڑا اہ سوال ہے جس کو آپ خوش بھی ہوں گے اس سے سن کے کہ یہ جو ہڈیوں کی نہیں نہیں دیکھیں ایک تو بی آپ کی ہڈیوں درد ہو رہی ہے لیکن جو ہمارے جو شورہ حضرات ہیں ان کو کون سی دردیں لگی ہوتی ہیں کہ اکثر وہ شیروں میں دردوں کا ذکر کرتے ہیں چلیں اس کو تو اگلی بات ہم کرتے ہیں سوال تو یہ ہے کہ یہ بتائیے یہ اچھا دیکھیں ڈیو ایچ نے اس وقت تک کسی بھی دن کو آگاز نہیں کرتی جب تک لوگوں کی زندگی ہیں جب عجیرن نہ کرتے آپ دیکھیں ہیپٹائٹس شوگر کا عالمی دن کا یا آپ کیا دیجئے آرٹیزم کا عالمی دن ہے یا کسی طریقے سے آو جو ہیں بہت ساری ڈیز ہیں جی جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ دو سو میلین خواتین کو اب تک یہ بیماری تقریبا کھا چکی ہم کی ہڈی ہیں آپ کی دیکھتے جو جو ہے یہ ڈیوی ایو ایو ایف ایک آئی او ایف آگانیزیشن ہے انٹرنیشنل آسٹیو راسس فونڈیشن تو ان دونوں جماعتوں نے جو ہے وہ اس کو بقاعدہ منانے کا آگاز کیا تھا اور یہ آج تک تقریبا جو ہے یہ دن ہر سال بیس ایکیوبر کو دنیا بر میں منایا جاتا ہے اور اس دن کو منانے کا خاص مقصد بھی یہ ہے کہ ان خواتین تک شور و آگاہی کا پہنچ جائے تاکہ وہ جو ہے مطقواتین اپنی دیکھ حمال کر سکیں اور ان کی بارڈی کنٹرون چیز ایفیشنسی ہے یا جو ان کو ڈائیٹ کی جس ڈائیٹ کی ضرورت ہے وہ لازمی طرح پر لے اکسرسائز کریں بقاعدہ سے اور اپنے ذنکی کو محکوز بڑھائیں تینکیو سو مچ ڈاکٹ سب آپ نے اس کے اوپر آپ نے بڑی تحقیق کی اور خاص طور پر میں نے جیسے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آپ نے جب یہ عالمی دن جو WHO کے جو عالمی دن ہے یا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا IOF جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ تو ہیلتھ جو ہے یہ ہمارے لیے زندگی میں اگر آپ کی صحت خراب ہو گئی ہے تو یہ زندگی کی جو ساری خوشیاں زندگی آپ کی خوشکوار نہیں رہتی اس لیے ہم کلمکار انٹرنیشنل کی جانب سے ان تمام ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھیں اپنی صحت کا خیار رکھیں خوراک کا خیار رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا بھی خیار رکھیں تاکہ ہم ایک اچھا معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ قائم کر سکیں تو دیکٹر یہ ایک جو ہے ایک سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کی وجہات تو آپ نے کچھ بتا دی ذرا تھوڑی سی وان ٹو ٹری فور جیسے آپ کو آرڈر بتائیں ایک کہ اتنی احتضابیر ہیں اس طرح احتیاط کریں تاکہ لوگ یہ پریورٹائز کر دیں کہ ایسا نہ کریں ایسا کریں تاکہ آپ اپنی خاص طرح پر جیسے ابھی آپ نے بتا کہ یہ وردش کریں ورک آٹ کریں باہر جائیں گھریں واک کریں معاشرے کے اندر یورپ کے اندر اکثر یہ لوگ شراب الکول اور کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو اس چیز کو بھی مطلب اس کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو کالکو ہے سوری کالکو جو ہے کالکو بھی نقصان دیں ہڈیوں کے نقصان اور یہ جو یہ جو کیا کافی جو ہے یہ بھی نقصان دیں ہے جی کافی بھی ہڈیوں پر افیکٹس ڈالتی چائے بھی چائے بھی آتی اچھا چائے بھی تو بہت چائے پیتی ہیں بلکہ کوئی صحت کے لیے یعنی آپ کیا ریکمنٹ کریں کہ چائے ایک کپ کافی ایک کپ 24 آواز میں یا آٹھ گھنٹے میں دس گھنٹے میں کافی ہے بہترین کام دودھ پیا جائے جی جی چائے کی جگہ اگر دودھ کو گرم کر ایک کپ دو کپ رات تو پی لیے کریں دی بیسٹ اچھا یہ دودھ جیدہ اچھ ہے ٹھیک ہے دودھ جیدہ اچھ ہے نا ان کے لیے اس کے علاوہ پل جہیں ان کے لیے اچھا ہے اس کے علاوہ پش کا گوشت ہے وہ ان کے لیے بڑی اچھو چیز ہیں وہ جناب پائیں اس کے ادر پاس بورس ہوتی ہے حامل دیتے ہیں طاقت دیتے ہیں یہ ساری چیز سیکھ یہ جو آپ نے ایک بچنے کے لیے اس بیماری سے بچنے کے لیے اہتحادی تدابیر جو ہے ان میں آپ نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے کہ روزانہ وردش چہل قدمی کی جائے شراب اور الکوہل سے پرہز کیا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تباک نوشی سے مکمل پرہز کیا جائے ہرے پتوں ماری سبزیاں دودھ بھل دہی پنیر اور مچھلی کا گوشت خوراک میں شامل کیا جائے کیلشپ کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ دودھ پیا جائے اور اس طرح سے یہ جو ہے نا واقعی تو ہمارے ملک میں مطلب پاکستان جیسے ملک میں یہ وجہ ہے کہ بہت بازاروں میں دودھ ملتا ہے ایک تو وہ خالص نہیں ہوتا نمبر ایک یہ تو ایک اور ایشو ہے نا یہ اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن دیکھیں اس کو اگر ایک اور اس کے لیے نشست رکھ سکتے ہیں اب خالص دودھ دینا یا بیچنے بیچنے والے خدا ان کا بھلا کرے کہ وہ یہ مختص پروگرم تھا آج آسٹیو پروسس کے حوالے سے میں سمجھت ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوگا اور ناظرین کے لئے بھی تو دیکھ سب یہ جو ہمارے دو چار باتیں اور کریں یہ نوجوان نسل یہ آپ نے اس میں لکھا ہے اس کتاب میں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ٹی وی اپنا وہ موبائل پہ یا کسی اور ایسے پروگرم پہ بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی جو لمبی نشست ہے یا ان کے لیے اور ان کی ہڈیوں کے لیے بڑا نقصان دے ہوتا ہے تو ان کو ظاہر ایک کام بھی کرنا ہے یہ آپ دیکھیں کہ ایک بندے نے کمپیوٹر کا کام ہی کرنا ہے ایک بندے نے پڑھنے کا کام ہی کرنا ہے کتنی دیتا بیٹھنا چاہیے کتنی دیتا کوئی سٹریچ کرنی چاہیے اس کے بارے میں جرنل سی بات بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کو ہے وہ تقریبا زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹ آبیٹ جائیں دو گھنٹ آئیس کے اوپر دیتا جائیں اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا اٹھ جائیں اور تھوڑی سی واقشہ کر لیں کوئی اور کام کر لیں اکٹیپٹیز کر لیں وہ زیادہ بہتر ہوگی بجائے اس کے چھے چھے بیٹا جو ہے ریس بھی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی باڈی کے لیے اچھی نہیں ہیں آئیس کے لیے اچھی نہیں ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو جو ہے تھوڑا وقت دے کے اور اس کے بعد آپ آجیں گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد دوبارہ آجیں بلکو سی میں جنرل بات کر رہا ہوں ہمارا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے پروگرام تو میرے کیونکہ میں جب یہ اس کا لکھ رہا تھا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہا تھا تو یہ بہت لمبا بیٹھنا اور ابھی بھی تو یہ باتیں کرتے ہوئے دردوں کے درد شروع ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہر ایک درد number 4 جو ہے ہم جو بیٹھتے ہیں اس کے اوپر جو ہے number 4 پہ زیادہ جو ہے وہ متاثر بھی ہوتی کیونکہ ہمارا جو وزن جانا اس کو پر زیادہ پڑتا میرا خیال ہے یہ میرا خیال ہے مطلب میں ڈاکٹر نہیں ہوں آپ سمجھتے ہیں جو جو سپائنل کورڈ کے اندر کتنی تو میرا خیال ہے کہ اگر نوجوان بچے جو اس کے اوپر زیادہ بیٹھتے ہیں یا بہت بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں ان کے پوسٹر کا مسئلہ ہوتا ہے ہم پوزیشن جو بیٹھتے ہیں یا ہم ایسی بیٹھے رہتے ہیں اکثر یا ایک طرف بیٹھے رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بلکل سیدھا بیٹھیں بیٹھنا چاہیے نوجوان بیٹھنا چاہیے آپ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے تو بندے کی سپائنر خورج ہے جی جی سب کچھ اسی پہ ہی ہے آپ جتنا زیادہ آپ نے آپ کو سریف جو ہے اپنی زندگی کو کچھ سکتے اتنا ہی اچھا ہے بجائے اس کے کہ آپ چھے چھے گھنٹے کی ریاض کریں آٹھ گھنٹے کی کریں وہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہمارے متیوت ہے بچہ بچی کوئی بھی ہے اس کتنا لمبا ہے سیل پھنی بیٹھ کچھ اور پھر اس کے اس کے ساتھ آپ دیکھیں اتنی زیادہ اپلی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جو بچے استعمال کرتے ہیں آج کے نوجوان گیمز کھیلتے ہیں پپ جی کھیلتے ہیں تو وہ تو آپ کو جناب بلکل بیڑا گرک آپ کر رکھ دیتی نفسیات کا ساری صحیح بات کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں اس کی بجائے باہر جائیں گھومیں واگ کریں باغیں دوریں گیم کریں سپورٹس میں ہی کھیلتے ہیں کوئی نہ کوئی تو وہ جو ہے گھنٹا باہر کھیل آئیں تو زیادہ بہتر لگ ایک تو آہڈیاں آپ کی مطلب مصر کسیل اچھی رہے گی اور دوسرا آپ یہ ہے کہ زینی طور پر آپ جو آہ جی آہ جی آہ جی آہ جی یہ آسٹیو جو آسٹیو پروسس ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں اور ایک عرصے کے اندر نہیں ہوگی مطلب موسٹی فورٹی فورٹی فائی سکسٹی کے بعد لوگوں کو جو پین کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن آج کل جو ہے آج کل جو درد ہے وہ ہمارے نوجوان بچوں کے جو بیک بون ہے اور ان کی ٹھانگوں میں درد ہے ان کے سر میں درد ہے ریڈ کی ہٹی کا مسئلہ بن گیا ہے تو یہ سارا جو ہے وہ کمپیوٹر ہے اس کے بعد جو ہمارے گیجٹ ہیں یہ ہمارے موبائل فون ہیں جو اکثر بچے جو ہیں وہ ہمارے ہی بچے ہماری قوم کے بچے تو وہ اکثر بیٹھے رہتی ہیں جب بھی ان کے پاس کچھ چند لمحات ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ کم اس کو یوز کریں اور جتنا آپ کو اس کی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کریں بلا وجہ کیونکہ سب آپ بہت شکریہ آپ تشریف لائے تو ہم ضرور اگلی کسی بیماری کے اوپر ذکر کریں گے اور ہم اسی کلمکار انٹرنشنل کے پلیٹفارم سے ہمارے ناظرین کو ہمارے سامائین کو ہم ایسی اچھی احتیاطی تدابیر بتائیں جن سے وہ اپنے جسم کو اپنے فائدہ مند ہے اور میں ایک دوہ پھر آپ کا ممنون ہوں کلمکار انٹرنشنل جہاں پہ ہم عدوی خدمت کرتے ہیں فروغی عدب کے لئے کام کرتے ہیں اس کی ترویج کے لئے کام کرتے ہیں نہ صرف اردو کے لئے بلکہ پنجابی کے لئے بھی اور ہم چاہتے ہیں کہ نوجون بچے بھی اس اچھا عدر پڑھیں اچھا عدر پڑھیں تاکہ آپ کے اندر ایک نئی جب آپ کتابیں پڑھیں تو بات کرنے کے قابل ہوں گی جب آپ باتیں کریں گے تو ایک اچھی آپ کے اندر اچھی صحت آپ اچھے اندر ذہن ہوگا اس لئے مہربانی سے کتابیں پڑھیں اور اپنی صحت بلاتے ہیں اس لئے آپ کا بہت زیادہ شکریہ آپ کی ساری بشریہ دیو وقت مکارتے ہیں اور آپ اس بوجھ کو سمجھتے ہیں کہ یہ آگیرنس کر رہا ہے تو اسے ہر خاص آرتہ کی آواز جانے چاہیے سو میں آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ گزار ہوں تیک یک سو مچ چلو جی تینکی سو مچ میں آپ کے سامنے بس چند باتیں رکھتا ہوں کہ اپنی صحت کا خیار رکھئے میں ڈاکٹر شہد ام شہد اور میں آپ کا میزبان ریورن بشیر آسن گل اور آپ کی خاندانوں کے ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے آئی ہم اپنے خاندانوں کو صحت مند بنائیں تینکی سو مچ پھر ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ